مسلم لیگ نون کا حلقہ اینے 178 سے امیدواروں کی ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا گیا اینے 171 سے ریاض حسین پیرزادہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جبکہ پیپی 247 سے سابق ایم پی اے قاضن پیرزادہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے حاصل پورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں جہاں مسلم لیگ نون کا حلقہ اینے 171 سے امیدواروں کی ٹکٹوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے این اے 171 سے ریاض حسین پیرزادہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جبکہ پی پی 247 سے سابق ایم پی قازم پیرزادہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے پی پی 248 سے سابق ایم پی افزل گل کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا تینوں امیدواروں کو سابقہ الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں حاصل پوچھیں جہاں مسلم لیگ نون کا حلقہ این اے 171 سے امیدواروں کی ٹکٹوں کا فیصلہ کر دیا گیا این اے 171 سے ریاض حسین پیرزادہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جبکہ پی بی 247 سے سابق ایم پی ایم پی ایم پی افزل گل کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی یوسف تین سے جی یوسف تین بتائیے گا امیدواروں کو ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی جاثر مسلم لیگ نواز کی جانب سے حلقہ این اے 171 میں امیدواروں کو ٹکٹوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے حلقہ این اے 171 سے سابق وفاقی وزیر ریال صاحب کی زیادہ کو ٹکٹ سے کنپرم کر دیا گیا ہے جبکہ حلقہ پی کی 245 سے سابق ایم پی اے قازم علیہ پی راڑہ اور حلقہ پی کی 248 سے سابق ایم پی اے محمد افضل گلیز کے ٹکٹ وہ کنپرم کر دی گئے ہیں اور تاہم یہی امیدوار کا جو پینل کا وہ صاحب کا جنرل الیکشن 1213 میں ہی ان کو انکر دیے گئے جائے مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور مسلم لیگ کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر انکرزان کو مبارک بادوں کا سنسلہ جاری ہے اور جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی جو دور کمپین کا سنسلہ جو ہے جو دانک کی جنیاز پر جاری ہے اور جنفاقی مسیح ریانسل کی زیادہ افضل سلسلی شادم کی زیادہ جو ہیں وہ بھی کافی طورت متعارک بیٹھائی دے رہے ہیں اور اس کا مقابلہ سپیٹ فکشن طریقے انصاف کے ساتھ بھی ہے بہت زبردست کانٹے دار مقابلہ حلقہ آنے کے ساتھر میں جو متوقع ہیں ہمیں یہاں پر بیٹھائی دے رہے ہیں کہ سپسٹ فکشن طریقے انصاف کی جانے سے بھی رات سے کسٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں کانٹے دار مقابلہ دتھائی دیکھنے بھی آئے گا